السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عباس اور ہم سیکھ رہے ہیں اسکل آج کی ویڈیو میں ہم سیکھئے یہ کنسٹرینٹ کون کون سے ہوتے ہیں جو ہم اپنی ڈیٹا پیس پہ اپلائی کرتے ہیں اور ان کو کیسے کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کنسٹرینٹ ہمارے پاس بسی کئی روز ہوتے ہیں جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اپنی ڈیٹا پہ اپنی ٹیبل پہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان ٹیبلز میں کس طرح کا ڈیٹا یوزر انٹر کر سکتے ہیں اس سے ہمارے پاس مطلب ڈیٹا ہمارے پاس بالکل ایک رویٹ سمیٹ ہوگا ڈیٹا بیس میں چلیں دیکھتے ہیں کون کون سے اگر ہمارے پاس نوٹ نل یہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ہمارا جو کولم ہے وہ خالی سمیٹ نہیں ہوگا ایمٹی ڈیٹا کرے گا دوسرے ہمارے پاس یونیک کہ یہ ہمارے پاس ریکارڈ کو ریپیٹ نہیں ہونے دے گا جیسے ہم اپنا ریکارڈ انٹر کر رہے ہوں لائک رول نمبر ہی انٹر کر رہے ہوں تو رول نمبر یونیک لی ایڈنٹی فائی کرتا ہے ایک سٹوڈنٹ کو یہ نہ ہو کہ ایک سٹوڈنٹ دو تین رول نمبر انٹر کر دے سوری ایک رول نمبر دو تین سٹوڈنٹ انٹر کر دیں کہ رول نمبر ون علی نے بھی کر دیا رول نمبر ون احمد نے بھی انٹر کر دیا یہ اس چیز سے بچنے کے لیے ہم یونیک کنسٹینٹ اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پرائیمری کی پرائیمری کی بسکلی کبی نشنل نوٹنل اور یونیک اگر ہم اپنے کولم پر پرائیمری کی اپلائی کر دیں تو نہ تو وہ نوٹنل ہوگا خالی سامن نہیں ہوگا اور نہ ہی ڈیٹا اس میں رپیٹ ہوگا اور اس سے ہم یونیکلی اپنے ریکارڈ کو ایڈنٹی فائی بھی کر سکیں گے جب ہم اپنا ریکارڈ سرچ کریں گے تو یہ یونیکلی ایڈنٹی فائی کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے فورن کی فورن کی ہم بسکلی ایک ٹیبل کو دوسرے ٹیبل کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے چیک کا ڈیفارٹ چیک کنسٹریٹ بیسکلی ہم استعمال کرتے ہیں ایک طرح کی کنڈیشن لگاتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس پہ ہم کہیں پہ بھی بس کی ٹکٹ بک کر رہے ہیں تو بس کے اندر ایک ٹی فائی ون فیفٹی سیٹس ہیں ہم یہ کنسٹریٹ لگا جائے گے کہ ون فیفٹی سے زیادہ کوئی بھی ریکارڈ انٹر نہ ہو میں انٹر کرتا ہوں سیٹ بک کرنے کے لیے تو جہاں پہ میں نے سیٹ نمبر ٹائپ کرنا ہے بس میں ہوں ون فیفٹی اور میں لکھ دوں ون سکسٹی تو وہ فارم سمٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ کہہ گا کہ بھائی ون فیفٹی ٹوٹل ہے آپ اس ریج میں کوئی ریکارڈ انٹر کریں ڈیفارٹ کنسٹریٹ ہم نے اسمال کرتے ہیں کہ ریکارڈ امان یوزر سے انپوٹ نہ لیں کوئی ایک کولم ایسا ہوتا ہے جو بائی ڈیفارٹ سمٹ ہوتا ہے لیکن ہم ایک ڈسٹرک کی آئی او بی کی ہی بات کر لے آئی او بی تو یہ ایڈبیشن دے ایک ہی ڈسٹرک کے لوگوں کو تو ڈسٹرک والا جو کولم ہے وہ بائی ڈیفارٹ انٹر ہوگیا جو ویلی ہوگی وہ ڈیٹا بیس میں سمٹ ہوگیا چلیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے کام کریں گی آتے ہیں اسکل میں نیو کیوری یہ ہم لگاتے ہیں کنسٹریٹ اپنی انزرٹ کی کمانڈ پر جب بھی ہم کولم کر رہے ہوتے ہیں تب یہ کنسٹریٹ اپلائی کرتے ہیں لیکن ہم ان کو آرٹر کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اگر ایک دفع ہم نے اپنے ٹیبل کر لیا ہے تو بعد میں ہم ان کو اس ٹیبل کو آرٹر کر کے بھی ایک کنسٹریٹ اپلائی کر سکتے ہیں میں ٹیبل کرتا ہوں ایک سٹوڈنٹ نام سے کریٹ ٹیبل سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کا رول نمبر کر لیتے ہیں اب اس کو میں کر دیا ڈیٹر ٹائپ پہ انٹ یہاں پہ میں کنسٹریٹ اپلائی کر دیتا ہوں پرائیمری کی تو پرائیمری کی کے لیے ہم لکھتے ہیں پرائیمری کی یہ دیکھیں اب یہ نہ تو رول نمبر رپیٹ ہو سکتا ہے اور نہ ہی خالی چھوڑا جا سکتا ہے کومن سے سیپریٹ کیا اب میں آتا ہوں نیم پہ نیم کو میں ڈیٹر ٹائپ دیتا ہوں چار یہاں پہ میں کنسٹریٹ اپلائی کر دیتا ہوں یونیک کا کہ نیم یونیک ہوں حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے نیم یونیک تو نہیں ہوتے ہم اگزیمپل کی طور پہ کر رہے ہیں اس لیے سوری تو اب نیم یونیک ہی انٹر ہوا کرے گا اور ہم اس کو کر لیتے ہیں ایک کولم اور ایڈ کرتے ہیں ہم کولم کرتے ہیں اس کا انٹر ہم کوئی بھی ایک کولم لے لیتے ہیں لائک ہم لے لیتے ہیں چلیں ہم لے لیتے ہیں نیم کو ہم یونیک نہیں کرتے ہیں نیم یونیک نہیں ہو سکتا ہم اس کا نمبر لے لیتے ہیں ڈیٹا ٹائپ اس کو انٹر دے دیتا ہوں اور میں یونیک کر دیتا ہوں اب یہ سی این ایسی نمبر رپیٹ نہیں ہوگا اور ایک کنسیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس نوٹ نل کا میں وہ بھی اپلائی کر دیتا ہوں نوٹ نل اور ہم پرامری کی سیلیکٹ کر دیں تو یہ دونوں یونیک بھی اپلائی ہوگا اور نوٹ نل بھی تو یہاں پہ میں نے سی این ایسی نمبر کو یونیک بھی کر دیا ہے اور نوٹ نل بھی کر دیا ہے اب آتے ہیں چیک کے کنسیٹ کے لئے ہم لے لیتے ہیں سٹوڈنٹ کے مارکس مارکس وہ ٹوٹل ہنڈرڈ ہوتے ہیں تو وہ یہ نہ ہوکے ون فیفٹی کر دے ٹوٹل تو ہنڈرڈ ہے لیکن وہ ون فیفٹی انٹر کرے گا تو فارم سمیٹ نہیں ہوگا یہ ہم ایک سبجیٹ کے ایسے ہی ہم ایک ایگزیمپل کر رہے ہیں لیکن آپ نے اپنی ریکوئرمنٹ کے اکارڈنگ ٹیبل بنانا ہے میں چیک لگا دیتا ہوں چیک اور بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے مارکس لیس دن ہنڈرڈ اور بریکٹ کلوز کر دے گی یہ سنٹیکس آپ نے بلکل ایسے ہی لکھنے اس میں آپ نے مستیک نہیں ہونے لینے ہم فیلحال اور ایک ہم لے لیتے ہیں ڈیفالٹ کا ہم سیٹی کر لیتے ہیں ڈیٹا ٹائپ چار کوئی بھی رینج سیلیکٹ کرتے ہیں اس پہ میں کنسیڈ اپلائے کرتا ہوں ڈیفالٹ کا بریکٹ اور سنگل کوٹس میں ہم نے سٹنگ لے لیتے ہیں جو بائی ڈیفالٹ سامیٹ ہو اور سیکنڈ بریکٹ ہم نے کلوز کر دی جو ہم نے سٹارٹ کی تھی یہاں سے اور سیمی کولن سے انڈ کر دیا آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے اچھے سے سمجھنا ہے اور سنٹیکس میں مسٹیک نہیں دونے لیتے ہیں رال نمبر انٹ اور پریمری کی اس کو اس کو اسائن کر دی نیم اس کی ڈیٹا ٹائپ اور سی این ایسی اس کو میں نے یونیک بھی کر دیا اور نوٹ نل بھی کر دیا آگے میں نے چیک کا کنسیڈ اپلائی کیا ہے مارکس پہ وہ ہنڈرڈ سے کم ہی ہوں گے اور میں نے سیڈی کو ڈیفالٹ کر دیا کہ وہ بائی ڈیفالٹ منچنا بعد ہی سمیٹ ہوا کریں گے ڈیٹا بیس میں اپنی سیلیکٹ کرتا ہوں ہم میں اس کو ایکزیکیوٹ کرتا ہوں ایکزیکیوٹ یہ دیکھیں کمانڈ سکسیسفل ٹیبل کریئٹ ہو چکا ہمارے پاک ہم میں اس میں ریکارڈ انٹر کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا واقع ہے یہ کنسیڈ اپلائی ہو رہے ہیں سٹوڈینٹ پرول نمبر نیم سین ایسی نمبر مارکس اور اس کی سیٹی کر لے یہ بیسیکل ہمارے پاس کولم ہے اب ان میں ہم ایک ویلیو بھی ریکارڈ انٹریکٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں رال نمبر ون کرتا ہوں نیم اور آگے ہم سین ایسی نمبر انٹر کرتے ہیں یہ میں نے ایسی ہی ایک نمبر انٹر کر دیا اس کے بعد آتا ہے مارکس میں نائنٹی سیون کر دیتا ہوں اور سیٹی ہے مارے پاس بائی ڈیفارٹ سین ایسی چلیں میں اس کو ایکسی کیوٹ کرتا ہوں یہ یہ ہم نے لینٹ سیٹی آن کر دیتا ہوں میں ایشو آ رہا ہے کوئی مچہ کر لیتا ہوں کونس آ رہا ہے یہاں پہ سیٹی ہم نے چلیں اگر میں اس کو کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک رو ایفیکٹ ہے اب میں سیٹی کیوٹی لگاتا ہوں یہ دیکھیں مینچن آباد ہمارے پاس ڈیفارٹ کا کنسٹ اپلائی ہوا ہے مینچن آباد بائی ڈیفارٹ ڈیفارٹ ایک دفعہ ہوگی اب اس کو کوئی کرتا ہوں ایک دفعہ پریمری کی کو میں چینج کر دیتا ہوں ٹو کر دیتا ہوں یہ سی این نائسی نمبر اب میں تھرٹی ٹو کر دیتا ہوں اور میں اب ایفیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب بھی یہ اپلائی ہوگی اب میں اگین اس کو کوپی کرتا ہوں اب میں ٹھرٹی ٹو ہی رہنے دیتا ہوں پریمری کی چینج کر دیتا ہوں لیکن یہ ٹھرٹی ٹو ہی رہنے دیتا ہوں کیا یونیک کا کنسٹ اپلائی ہو رہا ہے میں چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یونیک کی کنسٹ اپلائی ہو رہا ہے دیکھتے ہیں چیک کا کنسٹ اپلائی ہو رہا ہے یہ نہیں یہ دیکھیں چیک کنسٹ اپلائی ہو یہ ہمارے پاس ٹیبل کمپلیٹ اب ہم بات کرتے ہیں ایک ہمارے پاس رہے گی فوراں کی اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں فوراں کی بس کے ایک ریلیشنشپ ہے ایک ٹیبل کا دوسرے ٹیبل کے ساتھ یہ دیکھیں سٹوڈنٹ ٹیبل ہے اور اس کو ریلیٹ کر دیا گیا ہے ٹیچر کے ساتھ تاکہ ہم یہ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر کے پاس کتنے سٹوڈنٹ ہے یا کون سٹوڈنٹ کس ٹیچر کے پاس ہے تو چلیں ہم ان کو امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں تو چلیں دوسرا ٹیبل ہم کر لیتے ہیں ٹیچر کا سٹوڈنٹ کا ٹیبل ہمارے پاس یہ دیکھیں بنا ہوا ہے ہم نے بنا لیا ہے اور اس میں ریکارڈ بھی انٹر ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹ پرائمری کی بنتی ہے فوراں کی بنتی ہے اور ایک ٹیبل میں ہونا ضروری ہے یہ پرائمری کی ہم اس کو ہم نے ڈیفائن کر دیا تھا اب ہم اس کو یہاں پہ فوراں کی بنا دیں گے ایک ٹیبل کی پرائمری کی دوسرے ٹیبل میں جا کے فوراں کی بنتی ہے چلیں ہم یہ ٹیبل بنا لیتے ہیں اس میں تین کولم بنیں گے آئی ڈی نیم ٹیچر کی کوئی آئی ڈی ہوگی اس کا نیم ہوگا اور آگے سٹوڈنٹ کی آئی ڈی آجے گی کونسا سٹوڈنٹ اس ٹیچر کی پاس ہے ایک بات آپ نے یاد رکھنی کہ جو ریکارڈ اسے بولتے ہیں پیرنٹ ٹیبل اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے فارم کی والا چائل ٹیبل ریکارڈ اگر ہمارے پاس پیرنٹ ٹیبل میں موجود ہے تو ہی وہ چائل ٹیبل میں انٹر ہوگا ادروائز نہیں یہ ون یہاں پہ ہے تو ہی ون ادھر انٹر ہوگا ادروائز نہیں ٹو اس ٹیبل میں اگزسٹ کر رہا ہے تو ہی ہم یہاں پہ ٹو انٹر کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ٹو نہیں ہے یہاں پہ ہم ٹھری انٹر کریں گے تو فارم ہمارا سمٹ کبھی بھی نہیں ہوگا تو چلیں اس کو کر کے دیکھتے ہیں ٹیبل کریٹ کرتے ہیں ٹیچر کا بھی ٹیچر اور ہم اس کی آئی ڈی ہمارے پاس انٹ اس کو پریمری کی بھی کر دیتا ہوں نیم ہوگا ٹیچر کا کوئی اس کی ڈیٹا ٹائپ اور ہم میں لیتا ہوں سٹوڈنٹ کی آئی ڈی سٹوڈنٹ آئی ڈی ہم یہ چیز ہم اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں کولم نیم ہے ایک طرح کا جو ہم اپنی مرضی سے ڈیفائی یہ نہ آپ نے یا کرنا ہے کہ یہاں پہ تو رول نمبر ہے ہم نے یہاں پہ رول نمبر کیوں نہیں لکھا لیکن یہ اس ٹیبل کا ایک کولم ہے یہ کمپولٹسری نہیں ہے کہ یہ والا نیم ہم یہاں پہ لکھیں کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتے ہیں ڈیٹا ٹائپ ڈ اور اس کو ہم کریں گے فورن کی فورن کی یہاں پہ ہم ریفرنس دیں گے یہ دیکھیں ریفرنس ریفرنس بسکلی اس ٹیبل کا ریفرنس ہے جس ٹیبل کی پریمری کو ہم اٹھا کے ادھر لا رہے ہیں تو ریفرنس اس ٹیبل کا نیم کیا دا سٹوڈنٹ اور بریکٹ میں ہم اس کولم کو لکھیں گے جو ہم پہ پریمری کی بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اب آپ نے سنتیکس کو غور سے دیکھنا ہے کہ سٹوڈنٹ آئی ڈ کولم کریٹ کیا ہم انہیں ڈیٹا ٹائپ اور اس کو فورم کی کنسٹینٹ اپلائی کیا ریفرنس دیا اس ٹیبل کا جہاں سے ہم پریمری کی کو یہاں پہ لا رہے ہیں اور بریکٹ میں ہم وہ والا کولم مینشن کر دیا جو آرڈی پریمری کی ہے اب آپ دیکھیں اس کو آپ یہ کولم نیم اور یہ کولم نیم آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتی ہیں لیکن جب آپ ریفرنس دیں گے تو اس ٹیبل کا دیں گے اور آگے بریکٹ میں کولم لکھیں گے تو سیم یہ والا نیم آپ لکھیں گے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم اس کو ایک دفعہ ایک زیگیوٹ کرتے ہیں تاکہ ٹیبل کریٹ ہو جائے ہمارا دیکھیں ٹیبل ہمارے فال سکسسولی کریٹ ہو جاتا ہے یہ دفعہ ہمیں سیلیکٹ کی کیوں نہیں لگاتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس دونوں ٹیبل ڈسپلی ہو گئے میں نے کوم میں سے دو ٹیبل ڈسپلی کر دیا تو آپ سیلیکٹ میں ٹو یا ٹو سے زیادہ بھی جتنے آپ ٹیبل کو ڈسپلی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں نے دونوں ٹیبل کو ایک ساتھ ڈسپلی کر دیا اب ہم ریکارڈ انٹر کرتے ہیں سٹوڈن ٹیبل میں یہ دیکھیں وان اور ٹو ہے اب میں ٹیچر ٹیبل میں پہ ریکارڈ انٹر کر کے دیکھتے ہیں آئی ڈ تھا نیم تھا اور سٹوڈنٹ آئی ڈ تھی ویلیوز کی ورڈ ٹیچر کی آئی ڈ ون ٹیچر نیم ہم کوئی بھی لے لیتے ہیں ڈاکٹر تنویر علی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ سٹوڈنٹ آئی ڈ اب میں ون کر دیتا ہوں دیکھیں ون ہمارے پاس پیرنٹ ٹیبل میں اگزیسٹ کر رہا سٹوڈنٹ ٹیبل میں ون آرےڈی موجود ہے یہ دیکھیں ایک رو میں ڈیٹا ڈیلیٹ ہوگیا میں سلیکٹ کی کیوری اگر لگاتا ہوں ٹیچر ٹیبل پہ یہ دیکھیں ایک ریکارڈ ہمارے پاس آگیا ہے ٹیچر کی آئی ڈی کیا ہے ون ہے ٹیچر کا نیم کیا ہے ڈاکٹر تنویر علی اس ٹیچر کے پاس سٹوڈنٹ کاؤنس ہے رون آگر ون ہے میں اسی کو اگین کافی کرتا ہوں ایک دفعہ ریکارڈ اور انٹر کر کے دیکھ لیتا ہوں اب میں ٹیچر آئی ڈی ٹو کرتا ہوں کیونکہ ون تو ڈیٹا بیس میں آرڈی آ چکی ہے ٹیبل میں ہمارے کولم پہ یہ دیکھیں ون اب میں یہ چینج کرتا ہوں فور ہمارے پاس exist نہیں کرنی پیرنٹ ٹیبل میں سٹوڈنٹ فور نام سے ہے ہی نہیں لیکن ہم یہاں پہ انٹر کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا فوراں کی کام کر رہی ہے یہ نہیں سوری یہ دیکھیں insert statement conflicted with the فوراں کی constraint مطلب کہ apply فوراں کی ہماری کام کر رہی ہے ٹھیک سے اب میں ٹو کرتا ہوں کیونکہ ٹو رون کو نام exist سٹوڈنٹ امار باس موجود ہے اب execute ہو گئی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے تمام constraint کو ڈیٹیئر سے ڈسکس کیا اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی یا سمجھنے میں کہیں پہ بھی کوئی دکھت آ رہی ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں